سب کی بارگاہ میں ارز ہے کہ یہ جو آج کل کے وائرس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے تو کیا ہم گناہگار تو نہیں ہوتے ہیں دیکھیں اس میں تین چیزیں میں ارز کروں گا ایک تو یہ ہے کہ جن دنوں میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا ان دنوں کے اندر اس کے بارے میں احتیاط جو ہے وہ خود ڈاکٹرز کو بھی پوری طرح پتا نہیں تھی اور ڈاکٹرز ابھی تک کہہ رہے ہیں جیسے ابھی تک ڈاکٹروں کو علاج کا نہیں بتا تو جیسے ابھی علاج کا نہیں بتا تو شروع کے اندر اس بیماری کی جو شدت تھی وہ بھی نہیں پتا تھی تو لہذا ان کی طرف سے ہدایت اسی اعتبار سے آ رہی تھی جیسے جیسے اس مرض کی نویت اور شدت ان کے سامنے آتی گئی ان کی طرف سے ہدایت دی جاتی گئی جیسے پہلے لوگ ڈاؤن نہیں تھا کہ گھروں میں بیٹھے رو لیکن بعد میں کیا سمجھ آیا کہ نہیں کر دینا چاہیے تو اب اگر پہلے کسی وقت یہ کہا جائے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں نکلو گھروں سے تو بھئی جب ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کہہ رہے تو نکل جاتے لیکن اب کہہ رہے گھروں میں بیٹھو تو بیٹھ جو اسی طریقے سے یہ جو مسافہ کرنا ہے شروع میں ڈاکٹروں کو یہ اتنا ریالائز نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنی شدت اختیار کر رہا ہے اور کر سکتا اور کر جائے گا لہذا ان کی طرف سے بھی کوئی سٹکلی انسٹرکشنز نہیں تھی یعنی بہت سختی کے ساتھ ہدایت نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لہذا وہ ایک اور نویت تھی لیکن بعد میں جب یہ معاملہ سویروں کے سامنے آیا تو اب اس میں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اس کرونا کا مریض ہے اس وائرس کا مریض ہے وائرس کا جو مریض ہے اس سے جو احتیاطیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں بڑی نمائیہ ہیں اور احتیاط نہ کرنے کے جو نتائج ہیں وہ بالکل ہر بندے کو پتا ہے لہذا ایسے مریض سے تو جتنی احتیاطیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ سب کی جائیں جو اسے دور رہنا ہے جو اسے میل ملاقات نہ کرنی ہے اور جو اس کو مس نہیں کرنا یہ سب کام کیے جائیں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو لوگ مریض نہیں ہیں جن کو یہ وائرس نہیں ہے ان کا آپس کے اندر مسافہ کرنا کیسا ہے تو عرض یہ ہے کہ جن کا ابھی مریض ہونا معلوم نہیں ہے لہذا نہ تو ان کے حوالے سے وہ سختی ہے جو مریض کے ساتھ ہے اور یہ کوئی کر بھی نہیں سکتا کہ وہ سختیوں کی نویت بہت زیادہ ہے اس سے بچنے کے حوالے سے اور نہ یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر ابھی کوئی اس بیماری میں مبتلا نظر نہیں آرہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں وائرس ہے ہی نہیں ہو سکتا ہو کیونکہ وہ تو چودہ دن تک کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا ہے اب یہ صورت آ جاتی ہے احتمال کے درجے میں کہ احتمال کے درجے میں آپ دوسرے آدمی سے بچنے کی کوشش کریں تو اب یہ اسی طرح کی ہے کہ جیسے یہ میرے سامنے ٹیبل ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی مریض جینا اس کو چھو کے گیا ہو یہاں پر بھی وائرس لگا ہوا تو اب میں گیا کروں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو چھو نہیں اور اگر میرا اس کو ہاتھ لگ جائے تو پھر اس کے بعد میں اپنے چہرے میں نہ لگاؤں اٹ لیسٹ میں اس کو سابون سے دھولوں یا میں اس کو جو ہے وہ سینٹائزر سے اس کو جنب وہ اچھی طرح صاف کر لوں یہ میری احتیاطی تدابیر ہے جہاں پر محض احتمال ہے جہاں یقینی طور پر وائرس موجود ہے کہ بندہ مریض ہے اس سے پورا پورا پرہیز کیا جائے اور جہاں یہ معاملہ نہیں ہے وہاں پر شریف حکم یہی ہے کہ بھئی آپ کے لیے یہ مسافحہ کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے یہ سنت ہے لہذا زبان سے آپ سلام کہہ لیتے ہیں تو وہ کفائیت کرتا ہے تو اب اگر زبان سے سلام کہہ لے اور یہ ہاتھوں کو ملانے سے اوائیڈ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اب جس کا جیسا طبی ہدایات پر عمل کرنے کا ذہن ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے اور حد تل امکان اس طرح کے جتنی بھی طبی ہدایات ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے تو یہ اس کے حوالے سے میں نے ایک جنرل بات کی ہے جس میں یہ بھی شامل ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گے